نئی ڈیولپمنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ انڈیا اور کینیڈا کے معاملے پر ہوئی ہے ایویکویشن سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیپلومیٹس کو واپس بھیجا جا رہا ہے ڈیپلومیٹس انڈیا سے نکل رہے ہیں بریکنگ نیوز اس کو سے کہہ سکتے ہیں اور یہ زاری بات ہے بہت بڑا ڈیپلومیٹک سیٹ بیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس پوائنٹ پر معاملہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر واپسی کی راہ نہیں ہے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے واپسی کی گنجائش نشتہ یعنی یہ کہ پل جلا دیے گئے ہیں پل توڑ دیے گئے ہیں اور کشتیاں جلا دی گئے ہیں 62 میں سے ایک تالیس اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں بھی سے ایک ڈیپلومیٹ رہ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کئی دن سے چل رہا ہے اب تو مہینوں گزر گئے یعنی تو اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کینیڈا جو ہے وہ اپنے ڈیپلومیٹس واپس مانگوائے پیریٹی کی بات کی جاری تھی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے بیڈیو دوستو ایک بریکنگ نیو جا رہا ہے اور نیو جیئے ہے کہ کینیڈا کے جتنے بھی ڈیپلومیٹس بھارت میں ہیں ان کو دھیے دھر کر کے نکالا جا رہا ہے دوستو آج بھارت اور کینیڈا کی جو ریلیسنسی پہ وہ یہاں تک بہنچ گئی ہے کہ جو بھارت ہے وہ کینیڈا کے جو ڈیپلومیٹس ہیں جو کی بھارت میں رہ رہے تھے ان کو پاہر کا راستہ دکھا رہا ہے دوستو اس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا بھی بہت زیادہ سوگڑ ہے کیونکہ پاکستان بھی یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ بھارت اتنا بڑا جو ہے وہ قدم لے سکتا ہے وہ بھی ویسے دیش کے ساتھ جس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو امریکہ ہے وہ کھڑا ہوا دیکھتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس ماملے پر کینیڈا اور بھارت ہم نے سامنے آیا تھے آخر کار یہ پتہ چلتا ہو نظر آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے آئی ایس آئی تھی دوستو جس طریقے سے خالی سانیوں کو لگاتار مارا جا رہا ہے تو پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ یہ بھارت نے کیا ہے اور خود کینیڈا کے پی ایم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کی رو کا ہاتھ ہے دوستو بھارت نے صاحب کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی دیش جو ہے کسی بھی لوگوں کو جو کہ ہمارے خلاف بولتے ہیں جو کہ ہمارے جھنڈے کو جلاتے ہیں اگر وہ اسے رکھے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ ریزن نہیں رکھیں گے اور یہ کڑا سندیش دینا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت نے اچھا کیا بھی ہے کیونکہ اس کڑے سندے سے اور پوری دنیا میں ایک بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہے کہ بھارت اپنے بیرودیوں کو چھوڑے گا نہیں اور اگر وہ کسی دیش میں رہ رہے ہیں تو اس کو وہ برداز نہیں کرے گا تو چلی بیڈوں ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا رییکشن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کینیڈا کے کافی ڈپلومیٹس جو ہیں سے ایک طریقے سے ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ بس ٹھیک ہے کافی ہے بہت ہو گیا اور اب آپ اپنے اتنے ڈپلومیٹس جو ہیں واپس بلالی جیے فورٹی ون کے قریب ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کینیڈا کی طرف سے یہ سیٹویشن سامنے آئی کہ کینیڈا نے یہ کہا کہ ہم تو کنسٹرکٹیبلی اور اگریسیولی ہم یعنی کہ بہت ہی زیادہ اور ہم چاہتے ہیں کہ سیکرٹلی یعنی یہ کہ ڈپلومیٹکلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے تو سب نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ قدم ایسا لگتا ہے کہ شاید اب کینیڈا یہ چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور تعلقات اس خرابی تک نہ جائیں لیکن اب پتہ یہ چلا ہے جو اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کینیڈا نے ایویکویٹ کیے ہیں اپنے ڈپلومیٹس فروم دیلی ٹو ساؤت ایسٹ ایسیا یہ رپورٹ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ شفٹڈ ٹو کولیلمپور اور یہ ڈپلومیٹس کتنی بڑی تعداد میں ان کی بھی جلدی کچھ ایسی ہیں فیکٹس کے فگرز کے جن کو بتایا گیا ہے لیکن ہم اس کو اس پہ چھوڑتے ہیں کہ جب تک کوئی ایسی رپورٹ نہ آ جائے کہ جناب سب کے سب چلے گئے ہیں یا کچھ بیسے تو بڑی تعداد کہی جا رہی ہے کہ ان کو کولیلمپور ملائشیا شفٹ کیا گیا ہے اور یہ نا صرف یہ کہ اس وقت انڈین میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں بلکہ جو کینیڈن میڈیا ہے اس کی بھی یہ رپورٹ جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ کلیم کیا ہے کچھ میڈیا ہاؤسز نے اور کہا ہے کہ جو کینیڈا ہے اس نے اپنے ڈپلومیٹس ایویکویٹ کیے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جو کینیڈا ہے اور سنگاپور دوستو جیسے آپ نے اس ویڈیو دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اس بات سے سوگڑ ہے آخر کار جو بھارت ہے وہ اتنے بڑے قدم جو ہے وہ کینیڈا کی خلاف کیوں رہا ہے دوستو اس سمیں جو بھارت اور کینیڈا کی ریلیشنسی پہ وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور بھارت نے اساپ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی جو لوگ ہیں جو کی ہمارے خلاف بولیں گے اور وہ دوسرے دیس میں رہیں گے تو پھر ہم اس دیس کے ساتھ ریلیشنس اچھا نہیں رہ سکتے اور ویسے بھی اتنگوادیوں کے خلاف بھارت کا جو رکھ ہے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ کئی نہ کہیں اور یہ بات پوری دنیا نے دیکھا بھی ہے دوستو کینیڈا کیونکہ کینیڈا کے پی ایم کا جو ساتھ ہے وہ وہاں کی خالستانیوں کے دور دیا جا رہا ہے اور اس لیے ان کا کوئی ایکسن جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے دوستو کینیڈا کے پی ایم کی بات کیجئے تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کینیڈا کے پی ایم کی پیچھے جو خالستانی ہیں وہ ہیں کیونکہ اگر ان کا جو سانسل وہ وہاں سے ہٹ جائتا ہے تو پھر ان کی جو سرکار ہے وہ گر جائے گی اور اسی وجہ سے وہ ایکسن جو ہے وہ ان پر نہیں لے پا رہے ہیں وہ آ کر بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں وہ انڈیا سے مطلب جہاچ کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں سہیوگ دے لیکن انڈیا نے صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کیا تو کینیڈا جو ہے وہ وہ سبود دکھائے جس میں اس نے بھارت پیاروب لگا ہے یا تو ہم بھارت کینیڈا کے ساتھ لیسن اچھا نہیں کرے گئے یعنی کہ بھارت نے جو رکھ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کڑا جو کینیڈا ہے اس کے سامنے رکھا ہے اور دستو اس سب چیزوں کو دیکھ کر پوری دنیا سوگڑ بھی ہے